افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں محترم المقام فزیلت الشیخ شیخ و طریقہ الرفائیہ السید الشیخ یوسف السید حاشم الرفائی رئیس الاتحاد العالمی اسلام والاخل مکرم السید الشیخ عبد الرحیم الجوہری شیخ و طریقہ الجوہریت الشازلیہ فی مصر والاخل مکرم السید یاسر فرحات الامین والعامل مصاحب للاتحاد عالمی اسلام دیگر موزز حاضرین شیخ و علماء خباتین و حضرات و رزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے آج یہ مبارک رات شگر میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محفل اور اس کی مجلسہ میں نصیب ہوئی اور محترم سید یوسف حاشم الرفائی صاحب کا اس میں اتفاق ہے کہ اس موقع پر تشریف لیانا ہمارے لئے یہ باعث خیر و برکت اس مجلس کو جو پہلے ہی مضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج پاک کی مناسبت سے منقض ہوئی اس میں ہمارے لئے بہت سے سعادتیں رحمتیں اور برکتیں تھیں مگر اب ایک صالح اور بزرگ شخصیت کا اس میں شریک ہونا ہمارے لئے برکتوں اور رحمتوں میں بہت سے اضافہ کا باعث ہوگی میری گفتو کے بعد سید عبد الرحیم الجوہری صاحب اور سید جانسر فرحاد صاحب بھی خطاب کریں گے مختصر اور پھر سید یوسف حاشم الرفائی دامت برکات و منالیہ بھی خطاب کروائیں گے پھر آپ سے جاگت لیں گے تاکہ میں انہیں ساتھ لے جاؤں اور کھانا ترابل فرما لیں آپ احباب بعد میں تھوڑی محفر ذکر اور درود و سلام اور دعا کے ساتھ مجلس کو اختتام ترک لے جائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں اور کتب فضائل میں اور تذکروں میں آتا ہے کہ ابھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت نہیں ہوئی تھی اور آپ کی ولادت کو ابھی چند مہینے رہتے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ آپ کا جب انتقال ہو گیا تو غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس دیگر صحابہ اور بزرگوں سے منقول ہے کیونکہ انتقال کے موقع پر فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا اباری تعالیٰ تیرے محبوب کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا تیرا محبوب یتیم ہوگا یہ ملائکہ نے اللہ رب العزت کی حضور سوال کیا چونکہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت مبارک سے آپ کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا جس رات وہ جمارات تھی جس رات حضور علیہ وآلہ وسلم کا نور اکرم اپنی والدہ مائدہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا تو وہ جمارات تھی بابرکت رات تھی جمعہ کی تو اس رات جب نور اکرم منتقل ہوا جنت میں اور تمام آسمانوں میں یہ منادی نے آواز دی اور وہ اسرات جنت اور آسمانوں کو نور سے سجا دیا گیا نور سے سب کچھ منور ہو گیا اور جنتوں میں اور آسمانوں میں یہ آواز دی گئی غلمان کو غوروں کو ملائکہ کو فرشتوں کو سب کو ایک دوسرے کو مبارکیں دی گئی اور یہ آواز دی گئی کہ مبارک ہو آج وہ نور اکرم جس کی خاطر ہم اور آپ اور یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی تھی اپنی تشکیل انسری کے آخری مرحلے میں داخل ہونے کے لیے اپنی والدہ مائدہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گیا ہے اب وہاں اس کا جو وجود انسری ہے جسمانی وجود اس کی تشکیل ہوگی اور وہ نبی آخر و زمان کی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے گی کہ تمام ملائکہ کو غور و غلمان کو آسمانی اور جنتی مخلوق کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تولد سے کم و بیش آٹھ نو ماہ قبل اس انتقال نور کے ساتھ نور کے منتقل ہونے کے ساتھ خبر ہو گئے اطلاع ہو گئے کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گئے اب میں اس بیان کے ساتھ اس کو ملا رہا ہوں جب ویسال ہو گیا تو ملائکہ اب منتظر تھے حضور علیہ السلام کی بلادت با سعادت کے جب آپ کے والد گرامی کا ویسال ہوا تو اس وقت پھر ملائکہ نے سوال کیا باری تعالیٰ یہ محبوب جس کی خاطر تو نے ساری کائنات بنائی ہے اور جس کے نور کے منتقل ہونے پر مبارک بادیاں دی گئیں اور جنتیں سجائیں گئیں تو کیا تیرا محبوب یتیم ہو کے پیدا ہوگا اور دنیا میں یتیم ہوگا اس کا والد اس کے سر پہ نہیں ہوگا یہ سوال کیا اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ نہیں میرا محبوب یتیم نہیں ہوگا اس کا سہارا میں خود ہوں گا میرا محبوب بے سہارا نہیں ہوگا اس کا سہارا میں خود ہوں گا اور میں خود اس کی پرورش اور نگے بانی کرنے والا ہوں گا اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی بلادت ہوئی تو والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابتدائی پرورش کی آٹھ سال کی عمر کو پہنچے ان کا بھی سال ہو گیا تھوڑی عمر تھی چند سالوں کی تو والدہ ماجدہ کا پہلے بھی سال ہو گیا پھر والدہ ماجدہ کے بھی سال کے بعد آٹھنے سال پہ آپ کے دادا جان کا بھی سال ہو گیا پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب انہوں نے نگے داشت کی ذمہ داری لی اور وہ آپ کی عمر مبارک اور آپ کی جوانی اور اس کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد تک پچاسمیں برس کی عمر مبارک کو پہنچنے تک حیات رہے بڑے بڑے مشکل دن اور مشکل وقت اور مشکل لمحے اور مشکل واقعات آئے پھر جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی رفیقہ حیات گھر کے اندر ایک اور رفیقہ حیات کے ناتے سے وہ بھی ایسے معاملات میں آپ کی معاملات ہو گئیں حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باہر افراد میں اپنے خاندان میں حضرت ابو طالب معامل ہوئے گھر میں حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معامل ہوئی انہوں نے اپنا مال دولت کاروبار سرمایہ تجارت سارا اسلام کے فروغ پر خرج کر دیا حضرت اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ بھی طلب فرماتے تھے مختلف امور میں رائے بھی لیتے حتیٰ کہ جب آپ کی عمر مبارک سنتالیس میں سال کو پہنچی کس عمر اور بے ست کو سات برس ہوئے تھے کتنے تو مخالفت اتنی بڑھ گئی اور اتنی شدت اختیار کر گئی مخالفت اور عداوت اور مزاہمت کہ اس سال آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو جو ایمان لا چکے تھے آپ پر ان کو قید کر دیا گیا ایک گھاٹی تھی شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے تو اس میں کنفائن یعنی قید جس طرح کہتے ہیں نظر بند کر دیا گیا گھاٹی کے اندر اور ناکہ بندی کر دی گئی کھانا پینا اور خوراک اور غزا کی ختم کر دی اور پورے خاندان نبوت کے ساتھ معاشرتی مقاطع سوشل بائیکارڈ کر دیا گیا اور تین سال تک حضورﷺ اور آپ کا پورا خاندان اس ظاہری انتہائی تکلیف دے صورتحال سے دو چار رہا تو تین سال تک قید کی اس گھاٹی میں گزارے گا اس کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی عمر مبارک پچاس برس تھی اسی سال حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ کا بھی سال ہو گیا پھر اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی بھی سال ہو گیا تھا تو تین سال کے قید و بند اور قید و بند کی صعوبتیں بے پناہ مخالفت بے پناہ مزاہمت بے پناہ عداوت بڑی سازشیں بڑی رکاوٹیں بڑی مزاہمتیں اور یہ ظاہری رشتے کے ناتے میں رشتے ناتے میں جو دو سہرے اور معامن تھے اور خادم تھے یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ سال ایسا تھا حضورﷺ کے لیے غموں سے بھرا ہوا سال کہ اس کو عام الحزن کہتے ہیں آپ کی حیات مبارکہ میں اس سال کو کیا کہتے ہیں عام الحزن یعنی غم والا سال یہ بہت غم و اندوہ کا سال تھا تو جب غم و اندوہ بہت بڑھ گئے تو وہ جو کلمہ یاد کیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میرا محبوب یہ سہارا نہیں اس کا سہارا میں خود ہوں حضورﷺ پر جب یہ غم والا سال آیا اب نہ تو والدہ ماجدہ تھی نہ والد اکرامی تھی نہ دادہ تھی نہ چچا تھی نہ زوجہ محترمہ تھی جو صحابہ اکرام ایمان لات چکے تھے وہ بھی مسائب کی زد میں تھے آلام کی زد میں تھے ان پر بھی مشکلات کے پہاڑ حضورﷺ کی نسبت کے باعث توڑے جاتے تھے جب غم و اندوہ کا یہ سال آیا اس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل امین کو علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ میرے محبوب کو یوں اپنی زمینی زندگی میں کبھی دل کی آنکھوں کے ساتھ روح کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار بھی حضورﷺ کو کئی بار نصیب ہو نو بار اللہ کی زیارت کی حضورﷺ نے یہ تو ہوتا تھا مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کو بلا کے جبرائیل براک لے جاؤ اور دلہ کی طرے سجا کر میرے محبوب کو لے آؤ میں مقام قابعہ قوسین پر تخلیے میں بالکل تنہائی میں آمنے سامنے بٹھا کے اسے اپنا دیدار عطا کروں تاکہ وہ جو آم الحزن ہے نا غم والا سال وہ مجھے دیکھے تو سارے غم بھول جائے تو جب غم اور اندو اور دکھ اور پریشانیاں انتہا پر پہنچتی ہیں انتہا پر پہنچتی ہیں تو ایسے وقت میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی غموں کو بانٹنے والا ہو کوئی دکھوں کا بوجھ اتارنے والا ہو کوئی ایسا ہو جس سے دلوں کے دکھ بیان کیے جائیں کچھ سنے کچھ سنائے اور بوجھ اتر جائیں ایسا موقع ہوتا ہے غم کو غم اندو کو چھانٹنے اور دور کرنے کے لیے کہ کوئی جتنا ہی پیارا ہو اسی قدر اس سے مل کر غم دور ہوتے پہلے تو یہ تھا کہ باہر کفار پتھر مارتے تانہ سنی کرتے برا بھلا کہتے ظلم کرتے مسیبتیں مسیبتوں کے پہاڑ ڈھاتے رضو علیہ السلام جب اس طرحے ظاہراں غم اور اندو لے کر گھر تشریف لاتے تو آگے حضرت خدیت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کلمات ارز کرتی ہیں کبھی چچا کے کلمات کانوں میں پڑھتے اور کرتے کہ مجھے اگر ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے تو ساری باتوں کے باوجود میں ساتھ نہیں چھولوں گا تو یہ کلمات ایک تقاضہ ہوتا ہے انسانی زندگی کا تو یہ خاص خاص وقتوں میں یہ کلمات کام آتے تھے جب یہ سارے اٹھ گئے دنیا سے نہ حضرت خدیت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ رہی کہ ان غموں کو باٹتی نہ چچا ابو طالب رہے کہ غموں کو باٹتے اور قید و بند کی وجہ سے معاشرتی مقاتے کے بعد حالات بڑے ہی عجیب ہو گئے جب غموں اندوہ نے زور کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ سہارا میں آپ ہوں اب محبوب اگر کوئی ایسا نہیں جسے تو اپنے غم سنائے اور کوئی تیری بیٹی آپ بیٹی سنیں اور کوئی تجھے سنائے اور تیرے دکھ دور ہوں تو محبوب اب ہم تمہیں اپنے گھر بلاتے ہیں اپنے پاس اور پھر سارے پردے درمیان سے ہٹا دیں گے اور اس طرح آمنے سامنے قعبہ کو سین پر تجھے بٹھائیں گے کہ تنہا تو ہمیں دیکھتا ہوگا ہم تمہیں دیکھتے ہوں گے تو ہمیں سنتا ہوگا ہم تمہیں سنتے ہوں گے تو اپنی ہمیں سنا جانا ہم اپنی ہم تم کو سنا دیں گے اس طرح نہ صرف وہ غم غلط ہو جائیں گے بلکہ وہ ایسی ملاقات ہوگی کہ محبوب جب تک تو پھر دنیا میں رہے گا اس ملاقات کی لذت کبھی بھولے گی نہیں اور وہ آئندہ اور وہ آئندہ آنے والے دنوں کے جو غم ہوں گے اور دکھ اور رنج ہوں گے وہ انہیں بھی بھولاتی رہے گی وہ یاد تو حضور علیہ السلام حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ یا حرم کعبہ میں یا اور مختلف احادیث و روایات میں بعض جگہیں آئی ہیں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہے ایک اجمالی سا ذکر کر دینا چاہتا ہوں تو حضور آرام فرما تھے حدیث پاک میں آتا ہے اس لئے دن جبرائیل امین برراک لے کر حاضر ہوئے وہ برراک سفید رنگ کا ایک نورانی جانور تھا اور وہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقتصم پیش کیا گیا سیدہ جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کو قدموں کی طرف سے جگایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی پوچھا جبرائیل کیسے آئے ہو عرض کی حضور اللہ نے یاد فرمایا ہے اور سواری بھیجی ہے آپ کو بر لے جانے کے لئے اب یہ دیکھئے یاد کرنے کی بہت سے صورتیں ہوتی ہیں آپ ملنے دوستوں کو دوست ملنے بھی جاتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اللہ پاک اس بات پہ قادر تھا اور قادر ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنے ہاں بلایا دعوت دی تو وہ اپنی قدرت سے حضور علیہ السلام کو بغیر سواری کے بلا لے اللہ اس پر قادر ہے مگر چونکہ غم دور کرنے تھے اور بلانا تھا زمین سے اس دنیا سے تو دنیا کی ایک روش ہے کہ کسی کو سواری دے کے بلایا جائے تو بڑی عزت ہوتی ہے بڑا اکرام ہوتا ہے اللہ پاک نے اپنے عالم نور کی سب سے بلند سواری بھیجی اونچی سواری بھیجی تاکہ پتا چلے کہ محبوب کو بلایا ہے تو یوں ہی بلایا نہیں اپنے پاس سے سواری دے کر بلایا ہے یہ سواری ہے محبوب اس پر سوار ہو کے آ اور لے جانے کے لیے یوں ہی فرما سکتے تھے کہ محبوب آجا آج کی رات اور چند لمحوں کے لیے ہمیں مل جا فرما سکتے تھے اور حضور علیہ السلام جو اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ زی اصرا بعدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تو جو قادر ہے محبوب کو لے جانے پر تو وہ بغیر سواری کے لے جانے پر قادر ہے اور بغیر جبرائیل امین کے ساتھ کے بھی قادر ہے موی جس طرح سواری بھیجنے میں مہمان کی ایک عزت ہوتی ہے اسی طرح سواری کے ساتھ ایک شخص بھیجنے میں جو ساتھ بطور خادم کے لئے آئے اس میں بھی عزت ہوتی ہے اس میں بھی تو سیدھنا جبرائیل امین سے بہتر آسمانی کائنات میں ملائکہ میں اللہ کی آسمانی اور ملائکہ کی کائنات میں ان سے بہتر کوئی فرد نہ تھا سو بہترین فرد منتخب کے حضور کی خدمت نے بھیجا کہ آپ لے کے آئیں سواری بھیجی بہترین برراک جو نوروں اور بجلیوں کا مرقع تھی اور اس شان کی عامل تھی کہ جہاں برراک کی نگاہ پڑتی تھی وہاں ان کا پہلا قدم پڑتا تھا تو حضور علیہ السلام کو غسل دیا شق صدر کیا سواری پہ بیٹھائے وضو غسل کے بعد ساتھ لے کے چلے اور لے کے چلے تو سب سے پہلے بیت المقدس میں لے گئے بیت المقدس میں لے گئے وہاں ایک جگہ تھی جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی سواری وہاں باندھی گئی اور بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز نفل عدا فرمائے راستے میں جو جو قبر انبیاء علیہ السلام کی آئیں اور خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی انہیں حکم ہوا کہ یہاں یہاں سے میرے محبوب کی سواری گزر رہی ہے وہ سارے عداب ملوز رکھے گئے گزر رہی ہے تم اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے صلاة پڑھو استقبال ہوتا گیا پھر جب بیت المقدس میں پہنچے تو سب انبیاء کی ارواح کو اور انبیاء کو حکم ہوا کہ تم یہاں صف در صف میرے محبوب پہ استقبال کرو حضور علیہ السلام نے جماعت کرائی انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز عدا کی اس کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمہ جب دو برطن پیش کیے گئے ایک میں شراب تھی وہ بھی جنت کی وہ یہ نہیں جنت کی ایک میں دودھ تھا کہ حضور جو پسند فرمائیں جنت کی خوراک شروع ہو گئی چونکہ اب اس طرف کا سفر ہو رہا ہے نا اب یہاں کی خوراک اور غذا کا سلسلہ بند ہے آپ جب دیکھیں نا جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو جہاں سٹے ہوتا ہے نا تو جہاز وہاں سے خوراک لے لیتا ہے اگلے ملک کے سفر کے لیے آپ پاکستان سے باہر دور جورپ اور امریکہ وغیرہ کا سفر کریں تو آپ کو ایک آدھ کھانا تو پاکستان کا راستے میں ملے گا جب آپ ایک دو سٹاپس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آپ کو ان ملکوں کا نیا کھانا مل جاتا ہے اور آگے جاتے ہیں تو ان ملکوں کا کھانا مل جاتا ہے تو کھانا جس جس ملک سے گزرتے ہیں وہیں کا کھانا تو بیت المقدس سے سفر جب شروع ہونے لگا تو دنیا کے خوراک اور غزائیں بس یہیں سے جنت کی اور نورانی غزائیں شروع ہو گئیں اب وہ جو نورانی غزائیں اس بشری جسم کے ساتھ بھی کھانا اور حضم کرنا تو وہ نور اس بشریت کے اندر نہ ہو تو نہ وہ خوراک اس دنیا میں کھائی جا سکے نہ حضم کی جا سکے انتقال کے بعد اگری دنیا میں تو ہر کوئی جنت میں کھا لے گا چونکہ وہ جنتی زندگی کا دور ہوگا جنتی زندگی کا دور ہوگا مگر اس دنیا میں جنتی خوراک کا کھانا اس عمر پر دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بشریت اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنتی اور نورانی دنیا کے احوال کا مالک تھا کہ چاہتے تو دنیا کی خوراک کھاتے اس سے نورانیت کو فرق نہیں پڑتا تھا اور چاہتے تو اسی دنیا میں عالم نور کی خوراک کھاتے تو بشریت معنی نہیں ہوتی تھی بشریت نور سے آلہ تھی ہمارے نور سے بشریت ہماری نورانیت سے آلہ تھی اور نورانیت جو ہے وہ عالم نور سے بھی آلہ تھی تو حضور علیہ السلام نے باوجود اس کے کے چیزیں پیش کر دی مگر آپ کا کرم اور آپ کی عظمت کہ آپ نے اس میں سے دودھ کو منتخب فرمایا دودھ کو پی لیا یہ فطری غزہ تھی حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہو گیا پہلے آسمان دنیا پر پہنچے سیدنا جبرائیر ایمین نے دروازہ کھٹ کھٹایا ساتھ اس لیے بھیجا تھا کہ کسی جگہ حضور علیہ السلام کو بھی دروازے کھٹ کھٹانے کی ضرورت پیش نہ آئے دروازہ کھلوانے کے لیے میرے محبوب کو آواز نہ دینا پڑے ایک خادم ساتھ ہو جہاں ایک مقام آئے تو بجائے اس کے کہ حضور آواز دیں اور اپنا تعارف کرائیں کیونکہ کئی نواقف بھی ہوں گے دروازے پر کھڑے ہوئے خادم تو ساتھ خادم ہو وہی دروازہ کھڑکڑا ہے اور وہی تعارف کرواتا جائے یہ لائے کے شان تھا دروازہ کھڑکڑا ہے اندر سے آواز آئی کون جب آپ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دروازہ کھولا گیا آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھی انہوں نے حضور کو مرحبہ کہا استقبال کیا دعائیں دیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی سیر کر کے آگے پہنچے دوسرے آسمان کا دروازہ کھڑکڑایا سیدنا جبریل امین نے دروازہ کھولا گیا آگے تشریف لے گئے اس مقام پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام یہ دو انبیاء استقبال کے لیے موجود دعائیں دیں استقبال کیا آسمان دوسرے آسمان کی سیر کی پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام کو تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا وہ دروازہ کھلا تو وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے موجود دعائیں دیں پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے چوتھا آسمان کا دروازہ کھلا وہاں سیدنا عدریس علیہ السلام استقبال کے لیے موجود پھر اس کے بعد آگے گئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو سیدنا حارون علیہ السلام استقبال کے لئے موجود پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لئے موجود پھر ساتھویں آسمان پر پہنچے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لئے موجود تو پہلے آسمان پر چونکہ دخول تھا آسمانی دنیا میں تو وہاں سیدنا آدم علیہ السلام وہ بھی حضور کے جد امجد اور آخری ساتھویں آسمان پھر وہ آسمانی دنیا سے خروج تھا تو وہاں بھی حضور کے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور درمیان کے سارے آسمانوں پر دی گرم بیہ تو جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو باپ نے استقبال کیا اور کہا اے میرے سالے بیٹے پیارے محمد مصطفیٰ تجھے خوش حامدید کہتے ہیں اس طرح کر کے استقبال کیا اور جب درمیان کے آسمانوں کا سفر ہوا تو حضور علیہ السلام کی اصاف و کمالات کا ذکر کر کے استقبال کرتے گئے اور جب آسمانی دنیا سے خروج ہوا یعنی نکل کے آگے نکلنے لگے تو وہاں پھر حضور کے جد پاک کھڑے ہیں رخصت کرنے کے لیے اے میرے سالے بیٹے پیارے محمد تمہیں رخصت کرتے ہیں اگلی دنیا میں جاؤ اگلے عالم میں جاؤ تو آسمانے سات ساتویں آسمان سے بھی آگے گزرے اور گزرے تو پھر صدرت و منتحا اور عرش مولا میں داخل ہوئے صدرت و منتحا پر سارے آسمانی اور بالائی کائنات کے فرشتے جمع ہو گئے تھے صدرت و منتحا پر عرض کیا تھا کہ مولا تیرا محبوب تو آ رہا ہے وہ تو سب کچھ دیکھے گا پر ہمیں بھی تو اس کا جلوہ کرا کوئی ایسی سبیل ہو کہ ہم سارے تیرے محبوب کا جلوہ کریں اللہ پاک نے فرمایا صدرت و منتحا پر آ جاؤ تو ملائکہ جمع ہو گئے حضور علیہ السلام گزرے تو حکموا تمام ملائکہ کو کہ میرے محبوب کا جلوہ کر لو صدرت و منتحا سے گزرتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی عرش مولا پر پہنچے اس طرح جنتوں کی زیارت دیدار ہوا تو عرش مولا پر جب پہنچے صدرت و منتحا سے آگے تو یہاں تک صدرت و منتحا سے آگے یہاں تک تو آگے عرض کرنے لگے حضور آگے تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ اب آگے جو عالم ہے وہاں تو اللہ پاک کی ذات و صفات کے جلوے ہیں اور میرے نور میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے نور کے پرتوں کو برداشت کر سکے اب حضور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے اور صدرت جبرائیل ایمین بھی رک گئے تو عالم لا مقاں میں پہنچے تو پہلے آسمان پر صدرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا بیت المقدس میں کتنے استقبال بیت المقدس میں سب انبیاء نے استقبال کیا پہلے آسمان پر صدرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ساتھویں آسمان پہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے رخصت کیا صدرت المنتحہ پہ سارے ملائکہ نے استقبال کیا عرش مولا پہ سیدنا جبرائیل امین نے پھر رخصت کیا اور جب لا مقام پر پہنچے قابہ قوسین کے قریب تو خود اللہ رب العزت نے استقبال کیا سمدنا فتدلا فکانا قابہ قوسین اوہدنا وفمیقف یا محمد انہ رب کا یسلی تیرے محبوب ذرا رکجا تیرا رب اب تجھ پر صلات پڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے پھر اللہ پاک خود قریب ہوئے اپنی شان کے لائے تو پھر اللہ پاک نے حضور کا استقبال کیا اور اپنی بارگاہ میں بٹھایا اور قابہ قوسین پر حضور کو فائز کیا اور قابہ قوسین پر فائز کر کے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور پھر فرمایا محبوب نہیں یہاں بھی بٹھانے کا مزہ نہیں یہاں بھی ایک فاصلہ ہے قابہ قوسین دو کمانوں کا فاصلہ ہے تو فاصلے پر بٹھانا اچھا نہیں محبوب جب اوپر بلایا ہے تو آج اس طرح ملتے ہیں کہ سارے فاصلے نیچے رہ جائیں اور تُو اوپر ہو جائے سارے فاصلے نیچے رہ جائیں اور تُو اوپر ہو جائے آج اس طرح ملتے ہیں پھر اوہ ادنا پھر اس سے بھی قریب تر کر لیا اور پھر اتنا قریب کر لیا اتنا قریب کر لیا کہ پھر نہ فاصلوں کا کوئی تصور رہا نہ قربتوں کا کوئی تصور رہا اور اس طرح پھر سارے پردے اٹھا دیئے سارے پردے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ما زاغ البصر و ما تغا کا کجلہ ڈالا گیا سرما ڈالا گیا ما زاغ البصر کا اور بینائی دی گئی ما تغا کی اور قابہ کا حسین او ادنا کے مقام پر بٹھا دیا گیا پھر پردے اٹھا دیئے گئے اور فرمایا انہو ہو السمیع البصیر محبوب اب تیرے کان میں وہ سماد دے دی گئی جس سماد کا تصور دنیا والے تو کیا ملائکہ بھی نہیں کر سکتے تیری آنکھوں کو آج وہ بسارت دے دی گئی کہ دنیا والوں کی آنکھیں تو درکنار جبرائیل کی بسارت بھی اس کا تصور نہیں کر سکتی آج محبوب تیرے کان خاص کان ہیں تیری آنکھیں خاص آنکھیں ہیں بس اپنے ان خاص آنکھانوں سے اپنے خاص کانوں سے او ادنا کی منزل پر بیٹھ کر میری باتیں سن اور اپنی خاص آنکھوں سے او ادنا کی منزل پر بیٹھ کر میرے حسن کا جلوہ کر مجھے دیکھ اور مجھے سن اور میں پھر تجھے دیکھتا ہوں اور تمہیں سنتا ہوں نہ ہم دو کے سوا کوئی ہمیں سنے نہ کوئی دیکھے اور پھر بتا اب بھی غم رہ گئے اس مقام پر بیٹھایا جب حضور علیہ السلام سر فراز ہو گئے تو فرمایا اب محبوب پھر اس نے وحی کی الکا کیا اپنے محبوب کے دل میں جو اس نے چاہا الکا کیا اب وہ جو باتیں وہاں ہوئیں اس کو پھر نہ اس وقت بتایا گیا نہ بعد میں بتایا گیا اور نہ آج تک کسی کو خبر ہے ہر کوئی اندازے لگاتا پھرتا ہے کیا اس نے کہا اور کیا محبوب نے کہا ہر کوئی اندازے کرتا پھرتا ہے پھر اس نے پھر اپنے اس پیارے بندے کے دل میں کچھ باتیں ڈالی جو اس کے جی میں آیا اس نے ڈالی جو اس نے کہا اس نے سنی جو اس نے چاہا اس نے بیان کی وہ نہ تمہیں خبر نہ ہمیں خبر اس میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے ہماری سکت کے مطابق ہماری بست طاقت اور ضرورت کے مطابق جنہیں افشا کر دیا وہ دنیا کو معلوم ہو گئی اور جنہیں افشا نہیں اس کی کچھ خبر ہی نہیں پھر حضور علیہ السلام اللہ پاک نے رفتہ رفتہ پھر جب عالم لا مقاں سے گزارا اپنی صفات کے مختلف پردوں میں سے گزارا جس جس دور سے گزرے اللہ کی اس صفت کا رنگ جڑتا گیا حتیٰ کہ جب اس مقام پر بیٹھ کر پلٹے تو اللہ کے رنگ میں رنگیں جا چکے تھے اللہ کے رنگ میں سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں ظاہر بھی رنگا جا چکا تھا اور باطن بھی رنگا جا چکا تھا تو پورے رنگیں گئے تھے رنگِ الہی میں اللہ کے رنگ میں رنگیں جا چکے تھے تو پھر اللہ پاک نے آتے ہوئے محبوب کو توفہ دیا محبوب کو توفہ دیا عرض کیا مولا میں اب واپس تو جا رہا ہوں مگر یہ جو لذت یہ جو مزہ اب تو نے دے دیا ہے اس دیدار کا اس ملاقات کا تو وہاں تو جا کے ہر رات مجھے یاد ستائے گی اس ملاقات کی ہر دن ہر روز اس ملاقات کی یاد ستائے گی تو روز روز نہ تو جبرائیل بھیجے گا نہ براک آئے گا نہ یہاں میں بلایا جاؤں گا تو محبوب یہ تو یہ ملاقات نہ کرائی ہوتی اب اگر اس ڈھب سے ملاقات کرا دی ہے تو بار بار جب اس ملاقات کی یاد ستائے گی تو دنیا میں میں کیا کروں گا اللہ پاک نے فرمایا محبوب کوئی نہیں یہ تو جو مراج تمہیں دی ہے اب محبوب اس مراج کی ایک حقیقت کا توفہ تمہیں عطا کرتے ہیں اور وہ ہے نماز اسے لے جا جب ہماری اس ملاقات کی یاد آئے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا محبوب ہر نماز تیری شبہ مراج بن جائے گی ہر نماز شبہ مراج بن جائے گی الصلاة و مراج المومنین اور محبوب پھر صرف تیری ذات کے لیے نہیں اس سے جو تمہیں مراج نصیب ہوگی اس سے تیری امت کو بھی کچھ حصہ عطا کرتے ہیں عرض کیا مولا میں تو اپنی ہر نمت میں امت کو شریک کیا کرتا ہوں تو امت کو بھی جب یہ سنے گی امت اس مراج کا تذکرہ تو سن کے بھی انہیں کچھ تو لذت آئے گی تو وہ اس میں سے حصہ مانگیں گے کچھ حصہ ہمیں بھی ملے تو فرمایا کہ اس کو بھی نماز کو تیری امت کیلئے بھی مراج بنا دیتے ہیں تو پچاس نمازیں دے کے روانہ کی کتنی پچاس نمازیں جب چھٹے آسمان پر پہنچے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کیا توفہ دیا ہے آپ نے فرمایا پچاس نمازیں میری امت کے لئے دی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور آپ کی امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی میری درخواست یہ ہے کہ آپ کا تو آپ تو جو عرض کریں گے مانا جائے گا آپ کا تو فرق کوئی نہیں پڑتا مگر کچھ تخفیف کرا کے جائیں لگتا ایسے ہے تو حضور علیہ السلام کا دھیان اس نعمت پر تھا موسیٰ علیہ السلام کا دھیان ہماری حالت پر تھا حضور علیہ السلام واپس حاضر ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ امت شاید یہ بوجھ نہ اٹھا سکے کچھ تخفیف فرما دے اللہ پاک نے پانچ کم کر دی پھر واپس آئے پھر فرمایا عرض کیا حضور اور تخفیف کرائیں جاتے رہے حتیٰ کہ پنتالیس نمازیں معفویں پانچ رہ گئیں جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اللہ پاک نے آواز دی کہ محبوب یہ پانچ نمازوں کو فرض بنا کے بیجتا ہوں مگر جو پہلی بات کی تھی پچاس کی اس سے ہٹتا نہیں فرض پانچ نمازیں ہوئیں اور ثواب پچاس کا ہی دیتا رہا پڑھیں گے پانچ اور ثواب لکھا پچاس کا جائے گا ایک اور دوسرا محبوب یہ کہ یہ بھی توفہ امت کے لئے لے جا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کریں گے آپ کی امت کے لوگ تو اس ارادے پر بھی نیکی لکھ دوں گا خالی ارادے پر بھی نیکی لکھ دوں گا اور جب نیکی کر لیں گے ایک کریں گے اور عجر میں دس لکھ دوں گا اور جب کسی برائی اور گناہ کا ارادہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں لکھوں گا اور گناہ کر لیں گے تو صرف ایک لکھوں گا اور توبہ کر لیں گے وہ بھی مٹا دوں گا یہ امت کے لئے تحفہ لے جا ایک نماز کا تحفہ ہے کہ یہ تحفہ تو حضور تشریف لے آئے سیدھا موسو علیہ السلام نے پوچھا حضور یہ بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہیں ایک چکر اور لگا لیں آپ نے فرمایا نہیں مجھے حیاء آتی ہے مولا تو اب بھی انکار نہیں فرمائے گا مولا تو اب بھی انکار نہیں فرمائے گا مگر مجھے حیاء آتی ہے تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے اور نماز کا تحفہ لائے کے ہمیں آتا فرما دی نماز کا تحفہ لائے کر اور جب واپس پہنچے تو جب رخصت ہوئے تھے تو غسل فرمایا تھا وضو فرمایا تھا واپس آئے تو یہ خدا جانے کتنی صدیوں بیٹ گئی ہوں گی کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں کربوں سال ہمارے حساب سے کیونکہ یہ حساب اور وہاں کا حساب تو بڑا مختلف ہے خدا جانے کتنی مدتیں بیٹ گئی ہوں گی مگر واپس آئے تو جس وضو سے پانی کر کے تشریف لے گئے تھے اس کا پانی ابھی بے رہا تھا بسکر بستر کی تپش موجود تھی اتنا جلد تشریف لے آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا جانے کتنی مدتیں وہاں گزار کے آئے مگر اس دنیا میں پلٹے تو یہاں پلٹنٹ میں اتنی جلدی محسوس ہوئی کہ یوں لگا کہ جیسے حضور علیہ السلام تشریف ہی نہیں لے گئے بس آپ جبکنے سے بھی گویا پہلے واپس آگئے تو لاکہ حضور نے توفہ کیا آتا فرمایا نماز اور نماز کو ہمارے لئے میراج بنا دیا نماز کو ہمارے لئے میراج بنا دیا اور فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب واپس آئے تو جب کبھی جب کبھی اسی ملاقات کی یاد آتی اور روح پاک ترپتی اور بیچین ہوتی اور استراب ہوتا اور اس ملاقات کی یاد آتی نہ اس جلوے کی تو حضرت بلال کو فرماتے ارہنا ارہنا بالصلاة یا بلال ارہنا بالصلاة بلال آج ہماری روح میں تھوڑی بیچینی ہے وہ اوہدنا والی ملاقات یاد دلا آ رہی ہے ترپا رہی ہے ذرا ہماری روح کو سکون دے دے نماز کے ساتھ وہ آزان کہتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی حضرت بلال آزان کہتے تو حضور علیہ السلام ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے ہم حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے مگر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی آزان کے کلمات آقا کے کان میں پڑھتے تو اوہدنا کے لمحے یاد آ جاتے بس آزان کی آواز سنتے ہی شبِ مراج کی تنہائیاں جو یاد آتی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے اس طرح حالت بدل جاتی کہ حضور ہمیں پہچان نہ بھی چھوڑ دیتے اب جب اوہدنا کی قیفیت یاد آئے تو اب کون پہچانے کسی کو اب کس کی پہچان رہے اب کس کا خیال رہے کس کی یاد رہے کس سے شناسائی رہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی ارے دوست کو دوست نظر آ جائے تو ساری دنیا کی شناسائی بھول جاتی ہے اور آدمی محبوب کو تکتا رہ جاتا ہے اور جب خلوتِ شبِ مراج اور مقامِ اوہدنا کے بے نقاب جلووں کی یاد آتی ہوگی اور پھر اللہ اکبر کی مچھاس بری آواز آقا کے کانوں میں پڑتی ہوگی تو باللہ اس وقت تو پھر پردے اٹھ جاتے ہوں گے اور حسنِ الٰہی بے رکاب آقوں کے سامنے ہوتا ہوگا پھر حضور کی نگاہیں کسی کو کیوں پہچانتی ہے اور پھر نماز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک کی یاد اور خیال اور سب پہچانے بھول جاتی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس شبِ مراج کے تذکرے سے حضور علیہ السلام کی اس مراجِ پاک کی قدردانی کریں اور آقا نے اس مراج کی شب ہمارے لئے جو توفہ لائے آپ اگر سعودی عرب جائیں مکہ مزمہ جائیں مدینہ پاک جائیں اور حج کر کے واپس لائیں تو آپ زمزم لاتے ہیں خجوریں لاتے ہیں لاتے ہیں کہ نہیں تحائف لاتے ہیں اور کوئی لا کے آپ کو دے بھئی یہ مدینہ پاک سے توفہ لائے ہیں یہ مدینہ پاک سے توفہ لائے ہیں ہماری تو ساری کائنات میں سب سے بڑی جگہ مدینہ ہے نا اور مکہ مزمہ ہے نا تو یہ مکہ اور مدینہ سے توفہ لائے ہیں تو آپ کبھی اس کو اگر پھیک دیں ماذا اللہ استغفراللہ نظر انداف کر دیں تو آپ گبارہ کرتے ہیں کہ ایمان کی کیا حالت ہوگی کیا یہ ممکن ہے کہ مدینہ پاک سے توفہ لائے کوئی ہمارا حاجی ساتھی اور ہم اسے بے پرواہی کا شکار کر دیں کیا ممکن ہے تو جس طرح ہمارا مدینہ وہ ہے تو ارے حضور کا مدینہ او ادنا ہے حضور کا مدینہ مقام کعبہ کوسین ہے اور آقا جب وہاں گئے تو ہمارے لئے بھی توفہ لائے جب وہاں تشریف لے گئے تو ہمارے لئے توفہ لائے اور وہ توفہ نماز کا لائے ہمیں آتا کیا اور توفہ بھی ایسا دیا کہ وہ پڑھیں تو تھوڑی تھوڑی لذت اسی کافیت کی مل جائے مگر ہم نے کتنی سرد محری سے کام لیا کتنی بے پرواہی کی کتنی بے عدبی کی تو آج کی رات یہ عہد کرنا چاہیے کہ نماز حضور علیہ السلام کا لائے ہوا توفہ ہے بہت اتنی بات یاد رکھیں نماز میراج سے حضور علیہ السلام کا لائے ہوا توفہ اور ہمیں آتا فرما دیا ہے آئیے ہم اس توفے کی قدردانی کریں اس کو سینے سے لگائیں اور اس کے ساتھ یوں چمٹ جائیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز میں سے کچھ اسی لذت اور اسی کیفیت اور حلاوت کا حصہ ہمیں مل سکیں اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے ہمارے حال کی اصلاح فرمائے حضور علیہ السلام کے لطف و کرم اور آپ کے انعام اور آپ کے رحمتوں میں سے حصہ وعفرت عطا فرم وصد اللہ تعالی علی وعلا عدی وصحابی وزواجی وحلی پیچے اچھ مرین برحمت کا یار مدوائی سلی واسلیم سلی واسلیم علی سیدنا ونبینا محمد نبیکا نبی الرحمہ وعلى آله طیبین الطاہرین امن يجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء لا اله الا اللہ الحليم العظيم الكریم الحليم سبحان اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظيم اللہم انا نسألك باسمك العظيم العظم وبوجهك الكریم الاکرم وباسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وبجاه وحرمت وشفاعت سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر ذنوبنا وان تستر عيوبنا اللہم استرعوراتنا وآمن روعاتنا اللہم استرعوراتنا وآمن روعاتنا اللہم استرعوراتنا وآمن روعاتنا اللہم يا عالما بخلقه يا لطيفا بخلقه الطف بنا فيما جرت به المقادير اللہم عافنا واعف عنا وعلى غيرك لا تكنا ومن شر خلقك سلمنا توفنا وانت راض عنا مولانا رب العالمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجیب دعوة المضطرین رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما انت ترحمنا انت ترحمنا انت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ارحم الراحمين رب لا تدع لنا ولا لأحد من احبابنا الحاضرين والغائبين ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا ضر الا كشفت ولا بلاء الا رفعت ولا ظالما الا قهرته وقصمته ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها خير وصلاح الا يسرتها وقضيتها مولانا رب العالمين اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في اهلنا واموالنا وولادنا واطمس على وجوه اعدائنا اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارفع مقتك وغضبك عنا يا كريم اللهم فرج عن المسلمين في كشمير اللهم فرج عن المسلمين في كشمير اللهم فرج عن المسلمين في أفغانستان اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين اللهم فرج عن المسلمين في الكويت اللهم فرج عن المسلمين في الكويت اللهم فرج عن المسلمين في الكويت وانصرهم على من ظلمهم وكف عنهم اذى الظالمين يا قوي يا متین اللهم اجعل فاكستان وجميع بلاد المسلمين دار اسلام وعدل وامن ورحمة وسائر بلاد المسلمين اللهم موفق اخونا لبروفیسور محمد طاهر القادری وجميع اخوانه ومريديه واحبابه وشيوخه لما تحب وترضى واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وجند الاسلام العاملين المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا ظلمنا عنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا عنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهلك الظالمین اللهم اهلك الظالمین اللهم لا تجعل الفتن بين المسلمين اللهم احق اندماع المسلمين اللهم لا تجعل المسلم يقتل المسلم ولا تجعل المسلم يفتك بالمسلم اللهم ياخذ المفتنین واخذ عزیز مقتدر واحق اندماع المسلمين والف بين قلوبهم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اجل بالفرج لامة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تشمت بنا اعداء المسلمين وتجعلنا نتقاتل فيما بيننا يا كريم اللهم اطف نار من شبلنا ناره اللهم اطف من اشعل نار الفتن واخنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن بجاه سيدنا محمد وفاطم وسيدنا الحسين والحسن اللهم بجاه الحسن واخيه وأمه وبنيه فرج عنا والمسلمين ما نحن فيه اللهم بجاه فاطمة وأبيها وأمها وبنيها فرج عنا وعن هذه الأمة ما هي فيها برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن هذه ليلة مباركة أسريت فيها بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فبجاهه عندك وبالسر الذي بينك وبينه نسألك إلا غفرت ذنوبنا وكشفت كروبنا ويألفت بين قلوبنا وارجعتنا إلى أوطاننا سالمين غانمين غير خزايا ولا نادمين وأصلحتنا وأصلحت بنا أحوال المسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد استجب صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واستجب دعاءنا يا كريم العجل 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 يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا من يرجى في الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزاء نجوده في قول كن أمن فإن الجود عندك أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رجدت فأي باب أقرع ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع يا الله يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد أنت العليم بما بلينا به وأنت عليه شاهد أنت الميسر والمسهل والمسبب والمساعد هيئ لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد هيئ لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد هيئ لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد ثم الصلاة على النبي وآله الغر الأماجد ثم الصلاة على النبی و آلہی ما خر للرحمن ساجد و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین بسر النبی و آس آلہی و احبابہی و بسر الفاتحہ اللہم الشیطان ربی اللہ الرحمن الرحیم مالکہ مدینی آفن عبدالکہ مستعیم سلاطا مستقیم ایل مغضوب علیہم اللہ علیہم آمین برحمتکا یا ارحم الرحمن اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں